پہ پہنچے ہوئے ہیں کارگل کے شہیدوں کو شردھانجلی ارپت کرنے کے لیے اور وہاں پہ تمام ان پریجنوں سے ان کا ملاقات کا کارکم اور یہ تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کہ کارگل وار میموریل سے آئی ہیں جو دراس سیکٹر میں بنا ہے کارگل ید میں شہید ہونے والے پانسو چھبیس سینکوں کی شہادت کو سلام کرتے ہوئے اور یہ تصویریں کارگل ید اسمارک دراس سے جہاں پہ پردھان منتری رہیدر بودی پہنچے ہیں اور 140 کرون بھارتیوں کی اوک سے انہوں نے شردھانجلی ارپت کی شکریہ موسیقی 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 ہے ان شہیدوں کے شہادت کے آگے کرنل مہدی رتہ جی بالکل صحیح کہاں آپ نے سر جھگاؤ ہوا ہے شہادت کے آگے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ ہتھیار is important in the world ضروری ہے but it is man behind the weapon which matters most and بھارتی سینہ کا جو human resource ہے جو young officers ہیں جو soldiers ہیں انہوں نے جا اپنا run kaushal دکھایا اس run kaushal کا کہنی پر بھی دنیا میں آپ کو parallel نہیں ملے گا میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو young officers تھے ان کی عمر صرف 22 سال کی average عمر تھی اور اگر آپ ratio دیکھیں جو ہماری casualties ہوئی ہیں ان run baanquerوں کی اس جد کے اندر قریباً 500 run baanquerیں جوانوں نے اپنی شہادت دی تھی اور اگر آپ ratio دیکھیں تو یہ ratio بنتا ہے 1 is to 16 یعنی ایک officer کے پیچھے 16 جوانوں کی شہادت ہوئی تھی یہ دنیا میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے ایسا second world war سے لے کر ابھی تک کہیں نہیں ہوا ہے کہ اتنے اتنے officers اپنی جان کی اہوتی دے لیں تو یہ leaders جو تھے یہ young leaders تھے یہ لڑائی ان leaders اور یہ جو ہمارے run baanquerے جوان تھے ان کی محنت کا فل ہے سر آپ جو یہ بات کر رہے ہیں یہی پہ اس بات کو میں تھوڑا آپ صحیح بہتری سے سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے young officers کا ذکر کیا اور اس وقت شہادت دینے والے پانسو چھبیس لوگوں کی جوانوں کی جو اوسط عمر آپ بائی سال کا ذکر کر رہے ہیں اور اتنی بڑی سنخیہ میں شہادت ہونے کی بڑی بجے officers کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی یہ کیونکہ اپنی ٹکڑی کا نترت تو خود جو ادھکاری ہوتا ہے وہ سائم سب سے آگے رہ کے کرتا ہے یہ بھی ہمارے officers کے کرش کو اور کیسے lead کرنا ہے leading from the front اس جذبے کو دکھاتا ہے کس طریقے سے اس بات کو آپ رکھیں گے آج سامنے میں بالکل آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی وہاں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی چاہے وہ بٹالک سیکٹر میں ہوئی چاہے کارگل دراس مشکو سیکٹر میں ہوئی چاہے وہ طولو لنگ کی لڑائی تھی چاہے وہ 5140 کی لڑائی تھی چاہے 4875 کی لڑائی تھی چاہے ٹائگر ہل کی لڑائی تھی ہر ایک لڑائی میں ہر ایک لڑائی میں the officers late from the front جب officer آپ کا آگے چلتا ہے تو جوان is doubly motivated doubly motivated he says میرا officer آگے جا رہا ہے تو اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس جذبے کی بہت ضرورت تھی اس لڑائی میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ چوتیاں تھی جہاں پر دشمن بیٹھا ہوا تھا اور ہم کھلے میں نیچے سے جا رہے تھے open میں وہ ہمارے اوپر aimed fire لا رہا تھا اسی کے بارے میں میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ 3 مئی سے لے کر 13 جون تک ہمیں success اس لیے نہیں ملی تھی کہ ہمارا توپ خانا وہاں پورے طریقے سے نہیں پہنچا تھا مگر جب ہمارا توپ خانا وہاں پہنچا اور دشمن کا ہم نے سر نیچے کر دیا اس کے بعد ہمارے رن مارکنوں کو روکنے مارا کوئی نہیں تھا یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن کے جو 80% casualties 80% casualties کارگل وار میں جو ہوئی ہیں وہ artillery fire سے ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہمارے لیڈرز اور ہمارے رن مارکنوں نے جو کارے پشلتہ دکھائی جو رن گوشل دکھایا اس کی مین وجہ یہی ہے آج کارگل کی ساری چھوٹیاں جن پہ دشمن ہمارے پر nefarious designs لے کے آیا تھا سب ہمارے پاس واپس ہیں جی سر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اپنے آپ میں جب اس کو سن رہے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ درشک انعیاسی من میں کودنے لگتا کہ کیسے درگم پرستیتیوں میں ہمارے رڑواکروں نے اس ویر گاتھا کو انجام دیا وہاں پر اس شہادت کے ساتھ میں دیش کے مان سممان تیرنگے کے مان سممان کے لیے انہوں نے سروچے والیدان دیا ہے کون سے بڑے پڑاؤ آپ دیکھتے ہیں آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ جب توپ کھانے کی ایک طریقے سے وہاں موجودگی ہوئی وہاں سے پاکستانیوں کے پیر پیچھے ہونا شروع ہوئے اس کے بعد میں تولولنگ کی پہاڑیاں ہو یا پھر اگر ہل پر پناہ قبضہ کرنا یا اپنی موجودگی درز کرانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ بڑے ایسے ٹرننگ پوائنٹ تھے جس کی وجہ سے ہمارے جوانوں نے جو کارنامہ کیا اس نے پوری کہانی پلٹ کے رکھ دی کیسے آپ یاد کرتے ہیں ان تمام بڑے پڑاؤ کو بڑا پڑاؤ میں کہنا چاہوں گا یہ تولولنگ کی بیٹل تھی that laid the foundations اس نے نیو رکھی تھی ہماری جیت کی اور وہ نیو تب ہی رکھی گئی تھی جب ہم نے ایک نیا کونسپٹ آتلری فائر میں لائے تھے سو گن سو گن آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے سو گن ہمیں ایک تارگیٹ کے اوپر مار رہے تھے آلموست آلموست نائن تھاؤزن راؤنڈ ور پایڈ آن دی تولولنگ فیچر in a matter of couple micro nuke which has been fired اور جو ہم نے پاکستان سینہ کے intercepts پکڑے وہ intercepts میں یہی بول رہے تھے کہ ہندوستان کی آتلری نے ہندوستان کے تکھانے نے ہمارے اوپر کہہ ڈھا دیا ہمیں بچاؤ وہ اپنے سینئرز کو یہ بتا رہے تھے میں آپ کو اس میں یہاں پر ایک اور چیز کہنا چاہوں ایک نئے concept کی شروعات اس لڑائی سے ہوئی تھی اور اس کے بعد infantry اور artillery کا جو سمن ہوئے ہوا تھا جو مائل جول ہوا تھا وہ ایک مائل کارن تھا جس کی وجہ سے کچھ اور تصویریں اور گورو گاتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر جو کارگل یود دسمارہ کے وہاں پردان منتری پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ شردھانجلی ارپیت کرنے کے لیے تصویریں آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں شہیدوں کی چساؤں پڑ دگیں گے ہر بڑن ملی شہین میر رائپل مین امید سین اور میر رائپل مین جیوان سرشتہ سیوان بٹالیان ٹیوان کورکہ رائپل بھارتی سینہ کی طرف سے آپ سبی کا اس کارگل غور میمریل میں آردھ سواغت تتابین اندن کرتے کارگل جتو کا ایک بڑا بھاگ اسی درون سیکٹر سے لڑا گیا اس کے علاوہ آپ جسے سن پر اپس ستھ وہاں سے ان پہاڑیوں کی چند ایک چوٹیاں دکھائی دیتی ہیں جن پر 1999 میں پاکستانی سینہ نے سوکے سے بھت پیٹ تھی تھی بگ سو لہذا سات سو پیٹ ہے ٹائگر ہل بائن دوسری نکیلی چوٹی نام رائنو ہون رائنو ہون بائن ایک خلقہ گولا کار ٹاوپ نام پوائن 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 ٹیوین پائپ پوائن 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 ٹیوین ٹیوین پائپ کو آج بطرہ ٹاوپ کے نام دو جلائی کی رات دو نا ہی پتالی انہوں نے رند بین پتالی پتالی رکھ کٹھن تھا پر اسم بھو نہیں اس خودتام گھتا کی لڑھائی کے باد پوائن ٹیوین ٹیوین اگر آج تک ساملا کر دو دو بند کو مو تو جواب دیا اس آپ می تیرہ جموین کسی رائی پل کے کپٹین بکرم بطرہ نے سانس کا نیا دیا لکھتے ہوئے اپنے پرانو کو دیش کے نام مکھا ور کر دیا شہیدو کی چیتاؤں پڑ لگیں گے ہر بڑنس ملی چہین میر رائپل مین امیت سین اور میر رائپل مین جیوان سرشتر سیبن بٹالیون ٹیلیوین کورکھا رائپل بھارتی سینہ کی طرف سے آپ سبی کا کارگل غور میمریل میں آردھ سواغت تتابین اندن کرتے ہیں کارگل جوزر کا ایک بڑا باگ اسی پاکستانی سینہ نے سوکے سے گھت پیٹ تتابین آپ سکرستر سے آئے ہے اسے نیس سنہ آئیوی کے نام سے جان جاتا ہے ٹائگر ہل کی اچھائی سموند تل سل لگ پاک سول رہجا سات سو پیٹ ہے ٹائگر ہل بائن دوسری نکیلی چوٹی نام رائنو ہون رائنو ہون بائن ایک ہلکہ گولا کار ٹاوپ نام 0.4875 0.4875 کو آج ہم 22 ٹاوپ کے نام سے چانتے ہیں دو جولائی کی رات دونہ ہی پٹالیون نے رنگ بین پیتا ہم لگ چوٹی رکھے کٹھن تھا پر اسم بھو نہیں اس خطان گھتا کی لڑائی کے بعد انت جارہ دونائی ٹائگر کی چوٹی پر ڈھر تیر سیرم رائن آیا گیا انت جا دمی سیرم 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 دیو 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 پرم دیو کرم بطرہ نے ساس کا نیا دیو دیو اپنے پرانو کو دیش کے نام نکھا کر دیا شہیدوں کی چیتاؤں پر لگیں گے ہر بڑن ملے شہید میر آئیپل مین آمیت سی اور میر آئیپل مین جیوان سرشتر سیبن بٹالیان ٹیلیون کورکہ رائیپل بھارتی سینہ کی طرف سے آپ سبی کا اس کارگل غور میمریل میں آردک سواگت تتابین اندن کرتے کارگل جتو کا ایک بڑا بھاگ اسی درو سیکٹر سے لڑا گیا اس کے علاوہ آپ جسی سن پر اپس تیس وہاں سے ان پہاڑیوں کی چند ایک چوٹیاں دکھائی دیتی ہیں جن پر 1999 میں پاکستانی سینہ نے سوکے سے بھت پیٹ تی تی آپ سکر سکر آئے ہے اسے نیس سکر ہائی کے نام سے جان جاتا ہے ٹائگر ہی سم نکل سے لگ پاک سو رہا س س پیٹ ہے ٹائگر ہیل بائن دوسری نکیلی چوٹی نام رائنو ہون رائنو ہون بائن ایک خلقہ گولا کار ٹاوپ نام 0.48 7 5 0.48 7 5 کو آج ہم پترہ ٹاوپ کے نام سے چانتے ہیں آپ کے سامنے تولننگ پہاٹ پر دوسمن کے قریب سو سینک تینک یہ ان کے دوارہ کی گئی یہ چہرے گس پیٹ باز سے دوسمن این چون پر پر باؤ صالی پر ڈال رہا تھا دو جلائی کی رات دون ہی پتالیون نے رن بینجر کی تان سینک رکھ کٹھن تھا پر اسم بھو نہیں اس خطان گھتا کی لڑائی کے بعد انت جارہ دونائی ٹائگر الکی چوٹی پر تیر 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 رہ رہ گیا انس دمیست حس پیشتے ہوئے اتھارت دیلیدر کو دیل کو دیل سند کپٹین بھکر بھکر بھکرا سند حس سند اور یہ پردار منتری ایک طریقے سے کارگل ید اسمارک وہاں پہ دورہ کرتے ہوئے کارگل ید میں شہید تمام جوانوں کی جو تصویریں وہاں لگیں اس کی جانکاری حاصل کرتے ہو جس وقت یہ ید ہوا تھا اس وقت کی واسطوک تصویروں کو بھی سنگرحالے میں رکھا گیا ہے کون سے ساجو سامان استعمال کیے تھے بھارتی سینکوں نے اس کا بھی سنگرہت کیا گیا ہے تو پاکستان کے قبضے سے برامت کیے گئے گولہ بارود اور تمام اندرکار کے سامان کو بھی اس سنگرحالے میں سنکشت کیا گیا ہے بھارتی شورکی گاتھائیں بھی یہاں پہ لکھی گئی ہیں کس طریقے سے جو ویر شہید سینک ہیں ان کی کہانیاں تھی کیسے انہوں نے اس ید کو انجام تک پہنچایا اس کا ذکر بھی اس سنگرحالے میں صاف طور سے رکھا گیا ہے کنکن ریجیمنٹس کے تمام جوانوں نے جو اپنا یوگدان دیا ہے جن ہتیاروں سے اس لڑائی کو لڑا لیکن جو جذوے کی کہانیاں ہیں وہ بھی یہاں پر قویتاؤں کے طریقے سے اکیری گئی ہیں ان کے یاد ان کو کرنے کے لیے اور یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ دیش کے لیے سروچ ولیدان دینے والوں کو دیش بھولا نہیں ہے آج بھی ان کے اس یوگدان کے لیے ایک سو چالیس کرونہ بھارتی سممان کے ساتھ اپنا سر جھکاتے ہیں ایسے تمام یودہوں نے جنہوں نے بھارتی مان سممان ترنگے کے مان سممان کے لیے جو کام کیا اپنا جو سروچ ولیدان دیا اس کا نمن کرنے کے لیے پردھان منتقی کا پہنچنا یہ دکھاتا ہے کہ پورا دیش ان شہیدوں کی شہادت کے آگے کھڑا ہوا ہے اور یہ تمام پرکار کے وہاں پہ ڈائیگرامز بھی بنائے گئے ہیں جس میں وہ بھوگولک پرستیتیوں کو درشایا گیا ہے کہ کیسے نیچے کی جگہ سے اوپر تک کے وہاں تک پہنچے ہٹ آف ریویمبرنس ہے جہاں پر اور یہاں پہ امر سنسپرن جو ایک طریقے سے یہاں سنگرہت کیے گئے ہیں ہارٹ آف ریویمبرنس کے طور پر اس ید اسمارک کا وہ حصہ جانا جاتا ہے جہاں پر تمام چیزوں کو سہے جا گیا ہے اور یہاں پر وہ بھی ساجو سامان رکھا گیا ہے جو پاکستانیوں کے قبضے سے برامت کیا گیا تھا اور ہارٹ آف ریویمبرنس اپنے آپ میں ان شہیدوں کی تمام یادوں کا ذکر بھی کرتا ہے اور تمام ایسے پتر بھی جو ان ویر جوانوں نے اپنے پریجنوں کو لکھے تھے جس میں دیش بھکت کی بھاونا سے اوت پروت وہ شبد وہ بھاونایں کہیں نہ کہیں جلکتی ہیں ان سب کو سنگرہت کرنے کا کام بھی کیا گیا ہے تو صرف اتنا ہی نہیں کہ ان شہیدوں کو ہم یاد کرتے ہیں بلکہ ان کی جیون سے جڑی ہوئی ان کی شور گاتھاؤں سے جڑی ہوئی تمام باتوں کو اس ریویمبرنس اس تھل پہ یہاں پہ رکھا گیا ہے اور اس کے بارے میں پردھان منتری نیندرمو دی جانکاری حاصل کرتے ہوئے اور ویوہن جو بٹالینس ہیں ان کے جو افسر تھے ان کے جو جوان تھے جنہوں نے اپنی شہادت دی ہے جنہوں نے اپنی قربانی دی ہے ان کی تصویریں بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ناموں کو بھی انکت کیا گیا ہے اور یہ اپنے آپ میں وہ اس وقت کی ید کے سمیہ کی واسطوک تصویریں بھی ہیں جو یہاں سنگرہت کی گئی ہیں تمام وہ ید لڑے جانے والے ساجوں سامان بھی لکھے ہوئے ہیں اور شور گاتھاؤں کو بھی یہاں اکیرا گیا ہے اور جس کی جانکاری پدھان منطری حاصل کرتے ہوئے اور یہ تمام وہ جگہیں جو بھوگولک وشمتاؤں کو درشاتی ہیں کی کیسے نیچے رہتے ہوئے بھی ہزاروں ہزار فٹ کی اونچائی پہ بیٹھا ہوا اوپر دشمن جو سیدھے ٹارگٹ کرنے میں سکشم تھا وابجود اس کے حوصلے کو پست کرتے ہوئے ہم نے اس کو ہرا کر اپنی وجہ گاتھا کو لکھا ہے تو یہ تصویریں آپ لگا تھا پدھان منطری کے دورے سے جڑی ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ گروپ فوٹو ہے جس میں تمام وہ پریجن موجود ہیں جن کے پریجنوں نے شہادت دی ہے اس وقت کے تمام جو شہادت دینے والے لوگ ہیں ان کے پریجن بھی موجود ہیں پدھان منطری کی موجودگی ہے تمام سینہ کے بڑے عدکاری موجود ہیں اور یہ دکھاتا ہے کہ پریجنوں کے ساتھ پورا دیش آج کھڑا ہوا ہے اور ترنگے کی تلے یہ سب کی موجودگی دکھاتا ہے یہ بھارت ماتا کی جائے اور بھارت کے استرنگے اور مان سممان کے لیے پیچھے دیکھ رہی ہیں ان چوٹیوں بھلے یہ زمین کا ایک ٹکڑا ماتر کہا جائے لیکن وہ ایک ٹکڑا نہیں ہمارے مان سممان کا پرتیق ہے جس کی ایک ایک انچ زمین کو ہم نے اپنی شورکی گاتھاؤں سے اپنے لہو کو بہا کر حاصل کیا اور دکھایا دنیا کو اور دکھایا پاکستان کو کی آپ کی ایک بھی ناپاک حرکت کو ہم نستنابود کر دیں گے اور یہ اس عمر گاتھا اس وجہ پتھ کی کہانی ہے جو ہمارے دیش کے رڑواکران سیناؤں نے مل کے لکھی ہے آج سے پچیس سال پہلے کارگل کے ید میں اور آج پچیس سال کا یہ پڑاؤ ہمیں ان شہیدوں کی ان تمام ید کرمیوں کے یوگدان کو یاد دلاتا ہے جنہوں نے ادھم میں شور اور پراکرم کو دکھاتے ہوئے آج کے اس دن تک پہنچنے کا ہم دیش واسیوں کو بوقا دیا ہے چھبیس جولائی انیس سو ننیانوے وہ دن جب اس وقت پدھان منطری رہے اٹل بہری واشپیجی نے ید جیتنے کی گھوشنا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اب یہ آپریشن ویجے پورا ہوا ہے اور دیش نے اس ید کو جیت لیا ہے تمام ایسے موقع آئے جب ہماری تمام رڑنیتیاں اتنی کارگر ثابت ہوتی نظر نہیں آئیں لیکن ہر بدلتے دن کے ساتھ ہم نے اپنی رڑنیت کو بدلا کیسے انفنٹری نے اپنی لڑائی لڑائی کیسے وائیو سینا نے اپنے مرشبندی کی اور اس کے بعد جا کے پاکستان کی اس گھسپیٹ کی کوشش کو پوری طرح ناکام کیا گیا پاکستان کے اس وقت کے پدھان منطری نواز شریف امریکہ دول کر گئے تھے کسی طریقے سے ہم کو اور ہمارے دیش کو بچا لیجے کیونکہ ہندوستان نے اس بات کا پرن لیا تھا کہ ہم اپنی ایک ایک انچ زوین واپس لینے تک رکنے والے نہیں ہے اور یہ سندیش صاف طور سے دنیا کو دیا گیا تھا اور اس وقت ہندوستان کو اس لڑائی میں کئی پرکار سے کچھ دیشوں کی جو بدد بھی ملی جس میں اسرائیل کا نام بہتری سے آتا ہے کہ ید سامگری کی ایک موجودگی ہونا بھی بہت معنی رکھتا ہے لیکن ساجو سامان ہی نہیں ید کے گولی بارود اور گولا ہی نہیں بلکہ جو جذوے کی کہانی جس جذوے سے اس ید کو بھارتی ہے رلو واکروں نے نوجوانوں نے جھوانوں نے اس وقت لڑا یہ اس کی کہانی ہے اور شاید اسی لیے کرگل ید اسمارک میں ایک وجہ پتھ کا نرمان بھی کیا گیا ہے جس کے دونوں اور تمام شہیدوں کے جانکاری لکھی گئی اور اس وجہ پتھ کو وجہ پتھ نام ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ اس پتھ کے مادھیم سے آپ جب وہاں سے گزریں گے تو تمام ان شہیدوں کے نام اسمارک ان کی گاتھاؤں کو وہاں اکیرنے سے پڑھنے کے آپ جان پائیں گے کہ کیسے اس مادھیم سے اس شور گاتھا کے طریقے سے انہوں نے اپنا جو یوگدان دیا ہے تب جا کر آج یہ تیرنگا یہاں پر اپنی پورے آن بان کے ساتھ لہراتا نظر آ رہا ہے یہ گروپ فوٹو پردھان منطری کی موجودگی کارگل ید اسمارک دراس میں اور یہ ویر بھومی میں پردھان منطری نے شردہ سمن ارپت کیے اور اپنے آپ میں پورے دیش کی اور سے یہ پردھان منطری کا سر جھکنا یہ دکھاتا ہے ان شہیدوں کے سممان میں کہ پورا دیش آج ان کے سممان میں اپنا سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے نت مستق ہے کیونکہ دیش کے لیے جب انہوں نے قربانی دی تب جا کر آج دیش ترقی کے اس راستے پر آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے چاہے وہ آرتک ساماجی گتویدیوں میں ہم جو بھی انچائیاں حاصل کر رہے ہیں آج ویشوک پتل پر بھارت کو جو بھی مان سممان مل رہا ہے اس کا بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیماؤں کو سرکشت رکھنے کے لیے جو یوگدان دیش کی سینا وائیو سینا نو سینا دیتی ہے وہ اپنے آپ میں عدولنی ہے شنکھلا سرنگ پراثم ویسپورٹ کارکرم کے ایتھی ہاسک سمارہوں میں ماننی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی ایوام سبھی گڑھ ماننیا اتیتی گڑھوں کا ہاردک سواغت ایوام ابھی نندن کرتی ہوں جیسے کی آپ سبھی کو گیا تھے کہ شنکھلا سرنگ کی نرمان کارکا شب آرم ماننی پردھان منتری جی کے کرکم لو دوارہ پہلے ویسپورٹ سے کیا جائے گا تربو پراثم آپ کے سامنے پرستت ہے شنکھلا سرنگ کی رن نیتک اور آرثک مہتو کے اوپر تیار کیا گیا ایک چلچتر بھارت کے صدور اتر میں بسا سیماورتی کیندر شاسد پردیش لدار اپنی بھاگولک ستھتی اوام کٹھن موسم کی وجہ سے دنیا کے سب سے کٹھے نلاکوں میں بھی جانا جاتا ہے بیگت ایک دشک سے راشتر نے ماننی پردھان منتری شی نریندر موڈی کے گتشیل نیترت میں نہ کیول بیروڈیوں کے ناپاک ارادوں پر قابو پانے کے لیے سکریے درشتکون اپنایا ہے بلکہ سیما پر بنیادی ڈھانچے کے نرمان کی گتی کو بھی بڑھاوا دیا ہے بارڈری یا ڈیولپمنٹ اور سیما پر سڑکے پھول بنانے کا کام بھی بہت تیجی سے ہوا ہے منالی اور لے کے بیچ نرمانہ دھین نیمو پدم دارچہ روڈ پر شنکولہ دررے پر چار ہزار آٹھ سو میٹر کی اونچائی پر دنیا کی سب سے اونچی شنکولہ سرنگ کے نرمان کی منظوری بھارت سرکار کی سکریے پہلوں میں سے ایک ہے سیما سڑک سنگٹھن کو اس مہتوا کانچی پریوجنا کے کاریانوین کی زمیداری سوپی گئی ہے چار دسملو ایک شنی کلومیٹر لمبی شنکولہ سرنگ شنکولہ دررے کو بائی پاس کرے گی جو ہر سال چار سے پانچ مہینوں کے لیے پندرہ سے بیس فٹ ورف سے ڈھکا رہتا ہے یہ سرنگ ٹوین کیوب ہوگی تتھا اس میں ہر پانچ سو میٹر پر ٹراس پیسج اپ لب کرائے جائیں گے اس سرنگ کے نرمان سے چار کلومیٹر یاترہ کی دوری اور تیس منٹ کی سمائے میں کم ہی آئے گی آج شنکولہ ٹرنل کا نرمان کاری ماننی پردھان منٹری شری نریندر موڈی جی کے کر کملو دوارا پردھم دس پھوک کے ساتھ شروع کیا جائے گا اپنے رنمیتک سین مہتو کے علاوہ یہ سرنگ لدھاک کو ہر موسم میں کنیکٹیویٹی پردھان کرے گی اور ہیماچل پردیش تتھا لدھاک میں ساماجک اور آرثک وکاس کو بڑھاوا دے گی شنکولہ سورنگ کا نرمان بھارت کے ماننی اپردھان منٹری شری نریندر موڈی کے ویکسک بھارت اور آت نربھر بھارت کے سپنے کو ساکار کرنے کی دشا میں ایک بڑا قتم ہوگا یہاں اپستت سبھی آتتیگنوں کو اب میں ویڈیو لنک کے مادھیم سے یہاں سے پانچ سو کلومیٹر دور شنکولہ لے چلتی ہوں آپ سبھی سے انورود ہے کہ آپ اپنے سامنے لگی دو ڈیٹا سٹرین کی اور دھیان دیں جہاں شنکولہ سورنگ کا اتر پورٹل درشایا جا رہا ہے جس کا نکاس نیمو کی اور ہوگا یہ سمدر تل سے چار ہزار آٹھ سو میٹر کی اوچائی پر ستھت ہے اور شنکولہ شکھر سے تین کلومیٹر پہلے ہے اب میں ماننی پردھان منتری جی سے انورود کرتی ہوں کہ وہ ریموٹ کے مادھیم سے شلالیک کا انعورن کرتے ہوئے پراثم ویسپورٹ کرنے کی انومتی پردھان کریں آپ کچھ ہی شنوں میں آپ شنکولہ سورنگ کا پہلا ویسپورٹ دیکھیں گے جسے سورنگ کے نرمان کارے کی شروعات ہوگی پردھان منتری جی آپ کے کشن لے ترتب میں ہمارا دیش تیزی سے پرگتی کر رہا ہے آپ کی دور درشتہ اور سشکت نیتیوں نے ہمیں آتما نربھر بھارت کی اور اگرسر کیا ہے میں آپ سے نیویدن کرتی ہوں کہ وہ اس شب افسر پر اپنے بہمولے وچنوں سے ہم سبھی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ہمارا مارک درشن کرنے کی خرپہ کریں ماننی پردھان منتری جی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آواج پہاڑی کے اُس پار سنائی دینی چاہیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی لدہ کے لیپنین گورنر بیڑی مصراجی کیندری منتری سنجے سیٹ چیف آب ڈیفنس ستاف جنرل آنیل چہوان تینوں سیناؤں کے سینادیاکش کرگیل یودب کے سمائے سینادیاکش رہے جنرل بی پی ملک جی پورو سینادیاکش جنرل منیج پانڈے جی بیرتا پورسکار پرابت سیوارت اور سیوارت نیبرت سینکوں کرگیل یودب کے بہدور ویروں کی ماتائیں ویر ناریاں اور ان کے سمست پریجن سینہ کے بہدور جوانوں اور میرے پریادیش واسیو آج لدہ کی یہ مہان دھرتی آرگیل ویجے کے پچیس ورس پورے ہونے کی ساکشی بن رہی ہے آرگیل ویجے دیواز ہمیں بتاتا ہے کی راست کے لیے دیے گئے بلیدان امر ہوتے ہیں دین مہینے ورس صدیاں گزرتے ہیں صدیاں بھی گزرتی ہیں موسم بھی بدلتے ہیں لیکن راست کی رچھا کے لیے اپنی جان کی باجی لگانے والوں کے نام امیت رہتے ہیں یہ دیش ہماری سینہ کے پراکرمی مہا نائکوں کا صدا سربدا رنی ہے یہ دیش اُن کے پرتی کرتگی ہے ساتھیوں میرا سو بھاگ ہے کہ کارگیل یوت کے سمائے میک سامانی دیش وانچی کے روپ میں اپنے اپنے سہینکوں کے بیچ تھا آج جب میں اتنے اتنے کٹھین میں ماتر بھونی کی اتنے کارگیل اتنے کارگیل بضلے میں پاکستان نے پھر ایک بار اپنا اور وشواسی چہرہ دکھایا لیکن ست کے سامنے ست ور آتن کی ہار ہوئی ساتھیوں پاکستان نے اتیت میں جتنے بھی دوس پریاس کیے اسے موہ کی کھانی پڑی ہے لیکن پاکستان نے اپنے اتحاس سے کچھ نہیں سکھا ہے وہ آتنگ بات کے سہارے سوکشی وار کے سہارے اپنے آپ کو پراسنگیق بنائے رکھنے کا پریاس کر رہا ہے لیکن آج جب میں اُس جگہ سے بول رہا ہوں جہاں آتنگ کے آکاؤں کو میری آواز سیدھے سنائی پڑ رہی ہے میں آتنگ بات کے ان سر پرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ناپاگ من سبھے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے آتنگ بات کو ہمارے جاواز پوری طاقت سے کچھ لیں گے دشمن کو مہتوڑ جواب دیا جائے گا مہتوڑ آتھیوں لگ داگ ہو یا پھر جمہ کشمیر پکاس کے سامنے آ رہی ہر چنوٹی کو بھارت پراست کر کے ہی رہے گا کچھ ہی دن بات اس پانچ اگس کو آٹیکل تھری سیونتی کا انت ہوئے پانچ ورس پورے ہونے جا رہا ہے جمہ کشمیر آج نئے بھوشش کی بات کر رہا ہے بڑے سپنوں کی بات کر رہا ہے جمہ کشمیر کی پہچان جی ٹوینٹی جیسی گلوبل سمیٹ کی اہم بیٹک کرنے کے لیے ہو رہی ہے انفراسپیکٹر ڈیولپنٹ کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر لے لڑاک میں ٹوریزم سیکٹر بھی تیجی سے گروہ کر رہا ہے دسکوں بار کشمیر میں سینیما گھر کھلا ہے ساڑھے تین دسک کے بعد پہلی بار سری نگر میں تاجیاں نکلا ہے دھرتی کا ہمارا سوارگ تیجی سے شانتی اور سوہار کی دسا میں آگے بڑھ رہا ہے ساتھیوں آج لڑاک میں بھی بکاس کی نئی دھارہ بنی ہے سینکولہ ٹنل اس کے نیرمان کا کام شروع ہوا ہے سینکولہ ٹنل کے جریے لڑاک پورے سال ہر موسم میں دیش سے کنیکٹڈ رہے گا یہ ٹنل لڑاک کے بکاس اور بہتر بھوشش کے لیے نئی سمبھاوناوں کا نیا راستہ کھولے گی ہم سبھی کو پتہ ہے कی کٹھور موسم کی وجہ سے لڑاک کے لوگوں کو کتنی مشکلیں آتی ہیں شنکولہ ٹنل کے بننے سے یہ مشکلیں بھی کم ہوگی میں لڑاک کے میرے بھائی بہنوں کو اس ٹنل کا کام شروع ہونے کے لیے بشیس بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں لڑاک کے لوگوں کا ہیت ہمیشہ ہماری پرانک پھک نہ رہا ہے مجھے آدھ ہے کرونا کے سمیے میں کرگل کھیتر کے ہمارے کئی لوگ ایران میں فس گئے تھے انہیں باپس لانے کے لیے میں نے بیتیگت ستر پر کافی پریاس کی ایران سے لاکر انہیں جیسل مہر میں ٹھہرایا گیا تھا اور جب سواستگی درستی سے پوری طرح سنتوز زنگ ریپورٹ ملے اس کے بعد ان سب کو ان کے گھر تا یہاں پہنچایا تھا ہمیں سنتوز ہے کہ ہم انیکوں جندگیوں کو بچا پائے یہاں کے لوگوں کی سویدائیں بڑے یز آف لیونگ بڑے اس کے لیے بھارت سرکار نیران تر پریاس کر رہی ہے بیتے پانچ برسوں میں ہی ہم نے لدہ کے بجٹ کو گیارہ سو کروڑ سے بڑھا کر چھ ہزار کروڑ کر دیا ہے یعنی قریب قریب چھ گناہ کی بردی یہ پیسہ آج لدہ کے لوگوں کے جکاس میں یہاں سویدھائیں بڑھانے میں کام آ رہا ہے آپ دیکھئے سڑک بجلی پانی سکچا پاور سپلائے روزگار لدہ آگ میں ہر دسانہ میں درش بھی بدل رہا ہے پری درش بھی بدل رہا ہے پہلی بار یہاں ہولی سٹیک پاننگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے جل جیون میشن کی وجہ سے اب لدہ کے نبے پرتیشت سے زیادہ گھروں میں پائپ سے پینے کا پانی پہنچ رہا ہے لدہ کے یواؤں کو کوالیٹی ہائر ایجوکیشن ملے اس کے لیے یہاں سندھو سینٹرل یونیورسیٹی کا نیرمان ہو رہا ہے پورے لدہ کشتر کو 4 جی نیٹ ورک سے جوڑنے کا کام بھی چل رہا ہے تیرہ کلومیٹر لنبی جوجیلا ٹرنیل کا کام بھی جاری ہے اس کے وجن بننے سے نیشنل ہائیوے نمبر بون پر بھی آل ویزر کنیکٹیویٹی ہو جائے گی ساتھیوں ہم نے دیش کے سیماورتک چھیتروں میں بکاس کے اسادھارن لکشتائی کیے ہیں چیلنجنگ ٹاسک کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے بارڈر روڈ آرڈینائزیشن بی آروں نے ایسے لکشوں کو پورا کرنے کے لیے ابھود پورو گتی سے کام کیا ہے بی آروں نے پچھلے تین سال میں تین سو تیس سے زیادہ انفراسکچر پروجیکٹ پورے کی ہے اس میں لدھاک کے وکاس کاریوں سے لے کر پورو تر میں سیلا ٹرنل جیسے پروجیکٹ بھی شامیل ہے مشکل ٹرینس میں وکاس کی ایک گتی نئے بھارت کی چھمتا اور دشان دونوں دکھاتے ہیں ساتھیوں آج کی بیشویک پریشتیاں پہلے سے الگ ہے اس لیے ہماری سیناؤں کو ہتھیاروں اور اپکرونوں کے ساتھ ساتھ ہماری کاری شیلی اور بیوستاؤں میں بھی آدھونک ہونا چاہیے اس لیے دیش دسکوں سے ڈیپینس سیکٹر میں بڑے ریفارمز کی ضرورت محسوس کرتا رہا تھا سینہ سویم ورسوں سے اس کی مانگ کر رہی تھی لیکن دربھاگی سے پہلے اسے اتنا مہتمند نہیں دیا گیا بیٹے دس ورسوں میں ہم نے ڈیپینس ریفارمز کو رکشاک شیطر کی پہلی پرادفٹہ بنایا ہے ان ریفارمز کے کاراں آج ہماری سینائیں جاندہ سکشم ہوئی ہیں آتمن نربھر ہو رہی ہے آج دیفنس پروکورمنٹ بینک بڑی حصے داری بھارتیہ ڈیفنس انڈسٹری کو دی جا رہی ہے ڈیفنس میں ریسرٹ اور ڈیولپمنٹ بیجیٹ کا بھی پچیس پرتیشت پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ریزرگ کیا گیا ہے ایسے ہی پریانسو کا پرنام ہے ڈیفنس پروڈکشن اب سوال لاکھ کروڑ روپیے سے زیادہ ہو چکا ہے ابھی بھارت کی جن تھی ہتھیار مانگانے والے دیش کے روپے بھی تھی اب بھارت ایکسپورٹر کے طور پر اپنی پہچان بنا رہا ہے مجھے خوشی ہے کہ ہماری سینہوں نے پانچ ہزار سے جاندہ ہتھیاروں اور یہ سین یہ اپکرونوں کی لیس بنا کر یہ تائیں کیا ہے جب یہ پانچ ہزار آئٹمز بار سے نہیں منگوائے جائیں گے مائز کے لیے سینہ نیترطو کو بدھائی دیتا ہوں سانتھیوں ڈیپینس سیکٹر میں ریفارمز کے لیے بھی بھارت کی آم فورسیت کی سرانہ کرنا چاہتا ہو ہماری سینہوں نے بیٹے برشوں میں کئی سانسک نینے لیے ہیں سینہ دوارہ کیے گئے جروری ریفارمز کا ایک ادارن اگنی پچکیم بھی ہے ڈسکوں تک سانسک سے لے کر انیک کمیٹی تک میں سینہوں کو یوہ بنانے پر چرچائیں ہوتی رہی ہے بھارت کے سینکوں کی اوست آیو ایوریج ایج گلوبل ایوریج سے زیادہ ہونا یہ ہم سب کی چنتہ بڑھاتا رہا ہے اس لیے یہ بھی شاید برشوں تک انیک کمیٹیوں میں بھی اٹھا لیکن دیش کی سرکسہ سے جڑی اس چنوٹی کے سمادان کی پہلے اچھا شکتی نہیں دکھائی گئی شاید کچھ لوگوں کی مانسکتہ ہی ایسی تھی کہ سینہ مطلب نیتاؤں کو سلام کرنا پرےڑ کرنا ہمارے لیے سینہ مطلب ایک سو چالیس کروڑ دیش واشتوں کی آستہ ہمارے لیے سینہ مطلب ایک سو چالیس کروڑ دیش واشتوں کی شانتی کی گارنٹی ہمارے لیے سینہ مطلب دیش کی سیماوں کو سرکسہ کی گارنٹی اگنی پت یوزنہ کے جریے دیش نے اس مہتوپن سپنے کو ایڈریس کیا اگنی پت کا لکش سینہوں کو یوہ بنانا ہے اگنی پت کا لکش سینہوں کو یدھ کے لیے نیرن تر یوگی بڑھائے رکھنا ہے دربھاگ جتے راستی سرکسہ سے جڑے اتنے سمویدنسل بشے کو کچھ لوگوں نے راج نیتی کا بشے بنا دیا ہے کچھ لوگ سینہ کے اس ریفارم پر بھی اپنے بیقتیت سوارت میں جھوٹ کی راج نیتی کر رہے ہیں یہ بہی لوگ ہیں جنہوں نے سینہوں میں ہزاروں کروڑ کے گھوٹا لے کر کے ہماری سینہوں کو کمجور کیا یہ بہی لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ ایئر فورس کو کبھی آدھونیک فائٹر جیٹ نہ مل پائے یہ بہی لوگ ہیں جنہوں نے تیجر فائٹر پلین پرابیٹ سیکٹر اور پیلا میٹری فورسز میں بھی اگنی بیروں کو پرابیٹ دینے کی گوچھنائے کی متحرانوں کچھ لوگوں کی سمجھ کو کیا ہوا ہے ان کی سوچ کو کیا ہو چکا ہے ایسا بھرم پھلا رہے ہیں کی سرکار پینسن کے پیسے بچانے کے لیے یہ یوجنا لے کر آئی ہے میں جرہ ایسے لوگوں کی سوچ صرف شرم آتی ہے لیکن میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جرہ کوئی مجھے بتائے آج موڈی کے شاسنکان میں جو بھرتی ہوگا کہ آج ہی اس کو پینسن دینا آئے گیا اس کو پینسن دینے کی نوبت تیس سال کے بعد آئے گی اور تب تو موڈی ایک سو پانچ سال کا ہو آؤگا اور تم نہ بھی موڈی کی سرکار ہوگی کیا موڈی جب ایک سو پانچ سال کا ہوگا تیس سال کے بعد جو پینسن بچے گا اس کے لیے موڈی ایسا راجلیتی ہے جو آج گالی کھائے گا کیا ترک دے رہے ہیں لیکن سادھیوں میرے لیے دل نہیں بے سرو پری ہے اور سادھیوں میں آج گروہ سے کہنا چاہتا ہوں سینہ اور دوانہ لیے گئے اس پیسے کا ہم نے سممان کیا ہے ہے جو لوگ دیش کے یوں کو گمرا کر رہے ہیں انہوں نے انہوں نے سینیکوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک ماملی رکم اب کہاں پانسو کروڑ کے پریباروں کی مانگ ہونے کے بعد بھی ہمارے شہیدوں کے لیے بار میموریل نہیں بنایا چالتے گئے کمیٹیاں بناتے گئے نقصے دکھاتے گئے یہ بہی لوگ ہیں جنہوں نے سیما پر تینات ہمارے جوانوں کو پریابت بولیٹ پروپ جگٹس بھی نہیں دی تھی اور ساتھوں یہ بہی لوگ ہیں جو کرگیل بیجی دیوست کو بھی نظر انداج کرتے رہے تو دیش کی کوٹی کوٹی جنتہ کے آشرباد ہے کہ مجھے تیسری بار سرکار بنانے کا موقع ملا اور اس لیے آج یہ مہت پون ایتیہاسی گھٹنا کا ہم پونے سمرن کر پا رہے ہیں برنہ اگر وہی آ جاتے تو اس یودھ بیجی کی توارک کو یاد نہیں کرتے ساتھیوں کارگیل کی بیجی یہ کسی سرکار کی بیجی نہیں تھی کارگیل کی بیجی یہ کسی دل کا بیجی نہیں تھا یہ بیجی یہ بیجی دیش کی تھی یہ بیجی دیش کی وراثت ہے یہ دیش کے گھر ور اور شابی مان کا پرو ہے میں ایک بار پھر ایک سو چالیس کروڑ دیش باشیوں کی طرف سے میرے بیر جمانوں کو سردھا پروک نمن کرتا ہوں سبھی دیش باشیوں کو پناہ ایک بار کارگیل وردے کے پچیس ورس کی شبکا منائے دیتا ہوں میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی یہ بھارت ماتا کی جائیں میرے ان ویر شہیدوں کے لیے ہیں میرے بھیر بھارت ماں کے ویر سپوتوں کے لیے ہیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دنوار بھارت ماتا کی